آج ڈی اکس کہا چاہیا اس کے جاج کو نہیں ہونی چاہیے پرکی میں بنی پسٹل ان کے پاس کس نے پہنچائی وہ تین الگ الگ علاقوں کے رہنے والے چاہے وہ تیواری موریا سنڈی میں تینوں کا جکر کر رہا ہوں ان کو ملویا کس نے ہے کھپی ایجنس کی ریپورٹ خارج کر کے پلو آمار جوانوں کو مرمات جا سکتا ہو تو میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں دت کال اتر پردیش کے پولیس کے ایک آلہ حد کرنے دھمگی دی پندرہ دن میں تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کا درمیا کھٹ کھٹ آیا اتیق احمد نے کہا یہ مرمات دیں گے اور ایک ابھی پاکستانی سائنک نہیں مارا گیا یہ ارشترائک کے سمیں یہ سبوت ہے میں ہوں بھوپندر ناوت اور آج میں آپ کے ساتھ دو اہم مدنوں پر بات کرنے والا ہوں ایک ہمارے دیش میں جمہو کسمیر کے راجیہ پار رہ چکے ستیپال ملک نے چودہ فروری دوہزار انیس کو جو پلواما میں حملہ کر کے چالیس جوانوں کی ہتھیا کر دی گئی تھی اس میں نریندرہ موڈی کی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا اور دوسرا اتر پردیش میں جہاں یوگی کہہ رہے ہیں کہ یہاں رانچ جو ہے کانون کا چلتا ہے وہاں پولیس کے حراست میں اتیک اور اس کے بھائی کی ہتھیا کر دی گئی اور یہ پوری کرنالوجی کیا کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب تک ہم پلواما اور اس کڑی کو نہیں جوڑیں گے تو میں اس پر شروعات کرتا ہوں چودہ فروری کو آتنکی حملے میں جس دن پلواما میں ہمارے چالیس جوانوں کی سہادت ہوئی تھی اس دن کی گھٹنا کرم کیا کیا تھا ایک ہمارے دیش کی خوبیہ ایجنسی کی ریپورٹ تھی کہ سینکوں کو شڑک پر چلنے پر بارود مدلہ بسپورٹ بھری گاڑی سے حملہ کر دیا جائے گا ہمارے دیش کے اندر نریندر مہدنی کی سرکار میں وہ کون دیش کا گدار اور پاکستانی آتنکیوں کا یار تھا جس نے ایک خوبیہ ایجنسی کی ریپورٹ کو تب خارج کرایا یہ بات میں نے اگست 2019 میں بھی کہیں تھی کروڑوں لوگوں نے سنا تھا تب میں نے کہا تھا دوسری میں تو پرون گھٹنا جس روڑ پر اسرکچہ کی بات تھی اس روڑ پر جوانوں کو سرکچت پہنچانے کے لیے ہوای جاز کی مانگ کی گئی تھی آلہ ادھکاریوں کے دوارہ دیش کا نو موڈی سرکار میں وہ کون دیش کا گدار اور آتنکیوں کا یار تھا جس نے ہوای جہاز جوانوں کو سرکچت پہنچانے کے لیے دینے سے منع کر دیا وہ کون دیش کا گدار اور آتنکیوں کا یار تھا جس نے ایک سات ستائیس سو جوانوں کو شڑک پر اتارا وہ کون دیش کا گدار اور آتنکیوں کا یار تھا جس نے پردھان منتری 26 مائی 2014 کو جب موڈی بنے دف سے لے کر آج تک ایک دن بنواس ہوا موڈی کو وہ جن جنگل میں وہ شوٹنگ کر رہے تھے وہاں پر ان کا موبائل کام نہیں کر رہا تھا یہ پردھان منطری نے کہا اور یہ بات جو سوال ہم نے تب کھڑے کیا تھے ستیپال ملک نے یہی سوال کرن تھا پر دیش کے برشت پترکار کے ساتھ کہے اب دیکھیں کرنو جی عطیق کے پریوار کا انت اور پلواما میں آتن کی حملے کا تار کیسے جڑتے ہیں تیرہ اپریل کو عطیق کے لڑکوں کا انکاؤنٹر ہوتا ہے اور اس سے پہلے سب سے آئے میں 28 مارچ کی تاریخ 28 مارچ کو سپریم کورٹ عطیق احمد کی ہپاجت کے لیے جو یاچکہ دار کی گئی تھی اس کے دوارہ سپریم کورٹ میں کہ میرے کو خطر ہے مارا جائے گا 28 مارچ کو سپریم کورٹ نے عطیق احمد کی یاچکہ خارج کر دی اور جیسے ہی سپریم کورٹ نے یاچکہ خارج کی عطیق احمد کے بھائی کو تدکال اتر پردیش کے پولیس کے ایک آلہ حد کرنے دھمکی دی پندرہ دن میں تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا اور اس دھمکی کے پندرہ دن ٹھیک عطیق احمد کے لڑکے اور ایک اور کا انکاؤنٹر ہوتا ہے آپ گنتی کی جائے 28 مارچ سے لے کر کے اور 13 اپریل تک اور پندرہ دن کیوں تائی کیے گئے اس بات کا کھلا سا کرنا چاہے کرن تھا پر کو اور ستیپال ملک جی کو کیا کرنا چاہیے میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں چودہ اپریل کو جو دوائر کے لیے کرن تھا پر نے جو انٹرویو جاری کیا ستیپال ملک کا پلوانا حملے کو لے کر کے یہ انٹرویو تائی کرنے کی تاریخ جس نے تائی کی گئی تھی ٹھیک وہ سوچنا تب اتر پردیش کے یوگی عدیتنات کی سرکار پولیس کے عالی عدکاری اور میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ نریندر موڈی اور امیسا تک پہنچ چکی تھی اور ٹھیک اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سوتروں سے سماچار ہوتے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ اب تو مارا گیا ہے میری عتیق سے قویش سہمتی نہیں ہے میری عتیق کے بھائی سے قویش سہمتی نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ دیش کے اندر مافیا راز ختم ہونا چاہیے عتیتائی ختم ہونا چاہیے لیکن جس طریقے سے کیا گیا اس کی تہر تک ہم کو جانا پڑے گا دو ہزار چھائے میں امیس پال کا اپرن کرتا ہے عتیق اپرن کرتا ہے دو ہزار چھائے میں اور چوبیس فروری کو جب عتیق کے خلاب امیس پال گوائی دیتا ہے اس کے بعد امیس پال کی ہتیا کر دی جاتی ہے گوائی کے بعد ہتیا کا اوچتیا اور پھر کانون کے راز کا کھم بھٹھوکنے والے یہ عدیتنات میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا امیس ہتیا کی امیس پال کی ہتیا کرنے والے لوگ نربی کھو کر کے بم اور گولی سے ہتیا کر رہے تھے کسی پرکار کا بھے ان کے چیرے میں ان کے آبھا میں نہیں دکھ رہا تھا اور ٹھیک اسی پرکار اتیک اور اتیک کے بھائی اسرب کی ہتیا کرنے والے ہتیا رہوں نے بھی نربی کھو کر کے اٹھارہ انڈیس گولیاں داگی وہاں پولیس تھی کھڑی پولیس کے آلہ عدیقاریوں نے کہا اور مانا تھا کہ اتیک کو خطرہ ہے اسرب کو پندر دن پہلے کی چلوتی دی گئی تھی ایک بڑا اہم سوال کیا کارن ہے کہ جن کی جان کو خطرہ تھا اتیک اور اسرب کو ان دونوں کو ایک ہی ساتھ باندھ کے رکھا گیا کونسا کارن تھا اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج اگر ستیپال ملک کارن تھا پر کے ساتھ پلواما میں کس طریقے سے نرندر موڈی کی سرکار نے 2019 میں چناؤ جیتنے کے لیے پاکستانی آتنگ باتیوں کے مصوبوں کو پورا کرنے کے لیے خپیہ ایجنچ کی ریپورٹ کو خارج کر کے ہوای جاز کی مانگ کو نکار کر کے پردان مندری کو جنگل بھیجوا کر کے چالیس جوانوں کی ہتیاں جو کروائی تھی اس کی پول کھول ستیپال ملک نے کی اس پورے معاملے سے دھیان بھٹکانے کے لیے بلی کا بخرا بنایا گیا اتیک احمد کے پریوار کو یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور اس لئے بھی کہہ سکتا ہوں اس دیس میں پہلے ہتیاں رہے ہیں جن کو جنبتاری کے بعد سیدھا جیل بھیدا گیا ان کو تتکار ہیمان پر لے کر پوچھنا چاہیے تھا اتنے گریب گھر کے وہ لڑکے سب سے پہلی بات میں کہوں وہ تین الگ الگ علاقوں کے رہنے والے چاہے وہ تیواری موریا سنڈی میں تینوں کا جکر کر رہا ہوں ان کو ملویا کس نے ہے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا ترکی میں بنی پسٹل ان کے پاس کس نے پہنچائی یہ بتایا جانا چاہیے تھا یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جب آتی کر اس کے بھائی کو ہسپٹل پہنچایا جا رہا تھا تو یہ جانکاری پولیس میں یا سرکار میں بیٹھے کس بیختی نے ان کو دی کہ یہ اتنے بجے ہسپٹل پہنچیں گے تو وہاں پہنچو ان کو وہاں پترکار بن کر کے جانے کی رائے کس نے دی اور سب سے مہتوپرون بات ہے کہ جب اس کی جان کو خطرہ تھا اور یہ سب جانتے ہوئے پولیس کے عالی ادھکاریوں نے کہا اور تب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پورے گھٹنا کرم میں جس کے اس کو بچایا جا رہا ہے جب ہمارے دیش کے اندر خوپی آئی جنس کی ریپورٹ خارج کر کے پولو اما جوانوں کو مرمائے جا سکتا ہو تو میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آتی کر اس کے بھائی کی حتیہ کرنا کر کے حتیاروں کو دوسرے تک کام میں یوجنا بجر طریقے سے اور کسی کو آگے کیا جائے گا بلی کا بکرہ بنانے کے لئے تو یوگی سرکار جان بوچ کر کے ان کو ریمان پرسلے نہیں لی نہیں دلایا پولیس کے پاس تاکہ ہتھیار سپلائر کون ہے اس کی پول کھول کھولتی ان تینوں کو کس نے ملوایا اس کی پول کھول کھولتی ترکی سے پسٹل کیسے آئی اس کی پول کھول کھولتی ان لوگوں کو نربی کو کر ہتھیہ کرنے کا کس نے کہا اس کی پول کھول کھولتی ہتھیہ کے بعد وہ نربی کھول کر ہاتھ کھڑے کر کے وہیں بھاگنے کا پریاس نہیں کرتے اس کی ٹریننگ ان کو کس نے دی ان ساری چیزوں کی پول کھول ہونی تھی اور تب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں ایک اتر پردیش میں چوہا مارا گیا چوہا میں بدایوں کا جگر کر رہا ہوں اور ایک چوہا پسپریمی نے ایک کمہار کے جو برتن ہوتے ہیں مٹی کے ان کو نقصان پہنچاتا تھا وہ چوہا اس نے کیا کیا اس چوئے کی پوچھ پہ پتھر باندھ کے نالے میں ڈال دیا اور نالے میں ڈال کے وہ چوہا مر رہا تھا ایک پسپریمی پریمی بیکیندر سرما اس کا نام ہے اس نے مقدمہ دچ کر آیا میں نومبر دوہزار بیس کا جگر کر رہا ہوں اور آتے اس کی بات ہے تیس پیس کا آرو پتھر تائی کیا اتر پردیش کی پولیس نے یہ خاصیت ہے ہمارے دیش کے سمبیدانہ لوگ تنتر کی کہ چوہا جو نقصان کر رہا تھا کمہار کے بستروں کا اس چوئے کی ہتھیا کرنے والے کے خلاب بھی اس چوئے کو مارنے والے کے خلاب بھی قانون کاروائی ہوتی ہے اور ہمارے دیش میں سپریم کورٹ کا درمیہ کھٹ کھٹایا عطیق احمد نے کہا یہ مجھے مرمات دیں گے سپریم کورٹ نے ایک ماس چلے کر کے اٹھائیس ماس تک کہا اس کو دبا کے رکھا اور اٹھائیس ماس کو کہا یہ معاملہ تو رج کا ہے تب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر جاج پرتال ہو اس دیش میں چوئے کی ہتھیا کی تو پلواما میں ہمارے چالیس جوانوں کی ہتھیا کیوں کی گئی کون دیش کا گدار تھا جس نے کھپی ایجنز کی ریپورٹ کھارج کی اس کے خلاف جہاچ کیوں نہیں ہونی چاہیے چالیس جوانوں کو مرمانے والے کے خلاف جہاچ کیوں نہیں ہونی چاہیے آئی ڈی اکس کانچہ آیا اس کے جہاچ کیوں نہیں ہونی چاہیے موڈی کو بنواز کسی نے کیا اس کے جہاچ کیوں نہیں ہونی چاہیے اور جہاچ کیوں نہیں دیے جوانوں کو جندہ لے آنے کے لیے یہ جہاچ دہ دہنے والے کی جہاچ کیوں نہیں ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے تو مافیا ڈان اتی کر اس کے بھائی کی پولیس کے حراست میں ایک ہی جگہ پساتھ باندھ کر ہتھیاروں سے اس کی ہتھیا کیوں کروائی گئی اس کی جانچ کے انہیں ہی ہونی چاہیے تو میرے دیش واسیوں ہمارا دیش دیش میں لوک تندر کہاں جا رہا ہے ہمارے دیش میں اترپیش کھم بھوک رہا ہے کی طاقت ہے چو تیرہ بارہ سال کی بچی میں انہوں کا جکر کر رہا ہوں گینگ ریپ کیا یوگی کے راج میں اور اب وہ آٹھ مینے کی بچی تیرہ سال کی ہو گئے تیرہ سال کی بچی وہ بلادکاری بہار آئے یوگی کے راج میں جماعت پر اور اس بچی کے گھر جلا دیا بچہ پیدا ہو اس بارہ سال کی بچی کے کوک سے اس کو جندہ جلانے کا پریاش کیا اور یہ کہہ رہا ہے ہمارے دیش میں کانون کا راج ہے جہاں آپ کے سامنے ہاتھ رس کی بیٹی کی سوک کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہو میں اسی کی بات کروں گا وہی انہوں کی جہاں کلدیف شینگر کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس پرکار چوہے کی جات ہتیا کا معاملہ چلنا ہے اسی پرکار ہمارے دیش میں آپ سبوں سے اپیل کرتا ہوں دیش کے گدار موڈی سرکار کے خلاف اور آتنگبادیوں کا ساتھ دینے والے اور ہمارے جوانوں کی سہادت کے لیے جمعہ دار چالیس جوانوں کی ہتیا کا مقدمہ کی جانچ کے انہیں ہی چلنی چاہیے اور اتیک احمد اور اصراب کو پولیس شراثت میں مروانے کے معاملے کی جانچ کے انہیں ہی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ میں بیکھے جج جنہوں نے اٹھائیس دن تک اس معاملے کو دبا کے رکھا انہیں اپیل کرتا ہوں یہ بھی تمہارے لاز کا سوال ہے سوطہ سنگیال لے کر کے اپنا دیوک کو جیل تک پہنچانے کی بہتستہ کریں میں نے آپ سے کہا ستیپال ملک نے پلواما حملے کی پول کھول کر کے یوگی سرکار پہلے فسی ہوئی تھی چانچنگ لنگا ایک چینی وہ ادانی کا یار ہے اور ادانی کا یار ادانی کا پیرول پہ مجھے سرکار چل رہی ہے اور چین کے ساتھ ساجہ داری ہے دیش کے ایب بند کر کے اور چین کے ساتھ ساجہ داری کرانے والے پہلے تو ادانی کے معاملے پہ فسی ہوئی تھی اور اوپر سے کورٹ میں خاجے ہو گیا یہ دیش کے گدار نکلے یہ تو آتنگی باندھیوں کے یار نکلے ستیپال ملک نے پول کھول کر دی تھی اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے اتیق کے پریوار کو بھلی کا بکرہ بنایا گیا اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں سپریم کو نسفق جاج کریں اس جاج میں ہونا چاہیے ہمارے دیش میں ستیپال ملک اور کرن تھاپر کی اس انٹریبیو کو لے کر چرچہ کس دن ہوئی جس دن یہ چرچہ تائی ہوئی تھی اسی دن سے آتیق کے پریوار کو تکچہ بنایا گیا تاکہ جیسے یہ انٹریبیو چلے گا اسی تیم پر آتیق کے پریوار کو بھلی کا بکرہ بنایا جائے گا تاکہ پولواما کا معاملہ گوڑ پڑ جائے اور ہمارے دیش میں آتیق کا معاملہ چلے پولواما پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں بیدیش منتردی سوشمہ سورا جی اور انہوں نے ایک بڑا بیان دیا تھا 18 اپنیل 2019 کا دینک جاگرن میں چھپا ہوا بیان پڑ سکتے آپ ایک بھی پاکستانی نہیں مارا گیا یہ ارشترائک کے سم ہے اور ایک بھی پاکستانی سینک نہیں مارا گیا یہ ارشترائک کے سم ہے یہ سبوت ہے جو کہتے ہیں کہ پولواما کے بعد یہ ارشترائک میں جوانوں کی بدلہ لینے کے لئے پاکستان میں مارے گئے یہ محروم سوشمہ سورا جی کا آج بھی دینک جاگرن رسس کا بہت سمجھ تک اکبار ہے اس کی قطرن میں آپ پڑ سکتے ہیں کیا لکھا ہے سوشمہ بولی بالا کوٹ میں پاکستانی نہیں مارا گیا یہ تاریخ ہے اس کی 18 اپریل 2019 اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں نے تب بھی کہا تھا کہ بالا کوٹ میں ایک کووہ بھی مرا ہے پیڑ بھی ٹوٹے ہیں بیلدنگ بھی ڈھائی ہیں سینہ کا نشانہ بلکل صحیح تھا لیکن ان کا ریفری راشترپتی تھا ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کا اس نے دونوں کو سانت کر کے دکھا اور ائر سٹرائک کے بعد ہم نے ہمارا ایک جہاد بھی کھویا ہے اور آٹھ جوان ہمارے مارے گئے ہیں موسیقی